بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جرائم کی سزائیں شریعت نے بعض جرائم کی سزائیں مقرر کی ہیں اور بعض ایسے جرائم ہیں جن کی کوئی سزا مقرر نہیں کی گئی جن جرائم کی سزائیں مقرر ہیں ان کو تین حصو میں تقسیم کیا جا سکتا ہے نمبر ایک حدود نمبر دو قصاص نمبر تین تازیرات حد سے مراد حد سے مراد وہ سزا ہے جسے شریعت نے مقرر کر دیا ہے شریعت نے پانچ جرائم کی سزاؤں کو حد کہا ہے جو درزیل ہیں نمبر ایک چوری نمبر دو زنہ نمبر تین ڈاکہ زنی نمبر چار تومت زنہ تومت کے مہنی بھوتان الزام نمبر پانچ شراب نوشی نوشی کے مہنی پینہ قرآن مجید اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن جرائم کی سزا مقرر نہیں فرمائی انہیں عدالت یا حکومت کی سواب دید پر چھوڑ دیا ہے ان سزاؤں کو شریعت کی اسطلاع میں تازیرات کہا جاتا ہے جن کی سزائیں قرآن و سنت نے مقرر کی ہیں ان کی دو قسمیں ہیں حق العبد کے مہنی بندے کا حق نمبر ایک جن میں حق اللہ کو غالب رکھا گیا ہے نمبر دو جن میں حق العبد کو غالب رکھا گیا ہے سواب دید کے مہنی صلاح تجویز مشورہ حد کے مہنی وہ سزا جو شریعت اسلام کے مطابق دی جائے حد میں سزا مقرر شدہ ہے تازیری سزائیں جو سزائیں عدالت اور حکومت کے سواب دید پر ہیں ان کے لئے اصولوں کی نشان دہی کر دی گئی ہے تاکہ کسی پر ظلم نہ ہو اور لوگ تنگی میں مبتلا نہ ہوں نمبر ایک کسی جرم کی سزا تجویز کرتے ہوئے مسلمانوں کا اور عام لوگوں کا مفاد سامنے رکھا جائے نمبر دو جرم سے زیادہ نقصان اور تکلیف نہ دی جائے نمبر تین عدل و انصاف کو سامنے رکھ کر میانہ روی سے کام لیا جائے نازیادہ سختی ہو اور نازیادہ نرمی تازیری سزائیں کے مینی ایسی سزائیں جس کو عدالت یا حکومت مقرر کرے نمبر چار فیصلہ برابری کی بنیاد پر ہو امیر اور غریب حاکم اور مقوم کا فرق نہ رکھا جائے سواب دید کے مینی صلاح تجویز مشورہ